بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم منی سپلائی پروسس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں ہر لیکچر اور اب جبکہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سینٹرل بینک کی ایسٹس اور لائیبیلیٹیز ہوتی ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل بینک کی یہ لائیبیلیٹیز یا ایسٹس چینج کیسے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ آپریشن کون سے ہیں جن کے بدلے سینٹرل بینک کی بیلنس چیٹ چینج ہوتی ہے اور چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سینٹرل بینک کی مانیٹری لائیبیلیٹیز کو مانیٹری بیس کہتے ہیں اور چونکہ لائیبیلیٹیز ایسٹس کے ایکول ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل بینک کے ایسٹس کو مانیٹری بیس کہتے ہیں اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے منی کی میجرمنٹ میں ایک ایم ون اور ایم ٹو بھی پڑھے تھے ایم ون اور ایم ٹو جو ہیں وہ اوورال ایکانومی کی منی کو شو کرتے ہیں جس میں کمرشل بینک کی لائیبیلیٹیز ان کے ڈیپاؤزٹ شامل ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں سینٹرل بینک کی بیلنس سیٹ کے آئیٹم اور سینٹرل بینک کی بیلنس سیٹ میں سینٹرل بینک کی منی سے ریلیٹڈ آئے گا تو جو ٹوٹل منی میں سینٹرل بینک کی منی ہوتے ہیں اسے منیٹری بیس کہتے ہیں یا ریزر و منی یا ہائی پاورڈ منی یا جسے ہم کہتے ہیں منیٹری لائیبیلیٹیز آف سٹیٹ بینک آف پاکستان یا جنرلی منیٹری لائیبیلیٹیز آف دہ سینٹرل بینک تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پچھلے لیکچرز میں میں نے ایک میں اوپن مارکٹ آپریشن کا نام لیا کہ اس سے بیلنس سیٹ پریکٹیکلی چینج ہوتی ہے تو اب ہم اس لیکچر میں اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے پہلے یہ کلیر کر لیں کہ منیٹری بیس کیا ہے جو کہ پہلے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں لیکن ایک جسٹ ریویو کے لیے کہ منیٹری بیس ہوتی ہے کرنسی ان سرکیلیشن پلس ٹوٹل ریزر و ڈیٹ ایس ایم بیس ایکول ٹو سی پلس آر اور اس میں مینلی کیا ہوتا ہے اس میں کرنسی ہوتی ہے چونکہ ہم آلریڈی ایک لیکچر میں ہم نے سینٹرل بینک کی ٹوٹل لائیبلیٹیز کی ویلیوز بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کوئی نو کھرب میں سے سات کھرب کے قریب جو ہے وہ صرف کرنسی ان سرکیلیشن تھی تو مین آئیٹم تو اس کے اندر کرنسی ان سرکیلیشن ہی لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کی جو کرنسی ہے یعنی کہ کوئن وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو شیئر ہے بہت ہی کم تو یہ تو ہو گیا کرنسی ان سرکیلیشن اور جو ریزروز ہے اس کی بات بھی ہم پڑ چکے کہ وہ فائننشل انسٹیٹیوشن کے ڈیپازٹس ہوتے ہیں سینٹرل بینک کے اب سوال یہ ہے کہ سینٹرل بینک پریکٹیکلی کیسے چینج کر سکتا ہے مانیٹری بیز یا اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے ایک ہی بات ہے چینج کرنا چاہے تو کیسے کرتا ہے یا چینج ہو رہا ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ سینٹرل بینک کے آپریشن کا کیا انفلوینس ہے مانیٹری بیز پر مانیٹری بیز سے مراد سینٹرل بینک کی مانیٹری لائیبیلیٹیز ان کی اوپر کیا ہے یا ایسٹ کی اوپر کیا ہے اس طریقے سے سمجھ تو یاد رکھیں سینٹرل بینک مانیٹری بیز کو چینج کر سکتا ہے اوپن مارکٹ آپریشن اب اوپن مارکٹ آپریشن کیا ہوتا ہے اوپن مارکٹ آپریشن ہوتا ہے وہ جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ٹریجیری بیلز ہیں پاکستان انویسمنٹ بانڈز ہیں اور گورنمنٹ اجارہ سکوک یہ تین مین آئیٹمز ہیں یہ گورنمنٹ کی سیکیوریٹیز ہیں ان کی سیل اور پرچیز سے سینٹرل بینک مانیٹری بیس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی سیل اور پرچیز کو اوپن مارکٹ آپریشن کہتے ہیں اور یہ سیل پرچیز بینکز اور سینٹرل بینک کے درمیان ہوتی ہے یا دوسرا ہم نے پڑھا تھا ایک ڈسکاؤنٹ لونز ہوتے ہیں جو سینٹرل بینک لینڈر آف لاسٹ ریزارڈ کے طور پر کمرشل بینکز کو یا فائننشل انسٹیٹیوشنز کو یا ڈیپازٹری انسٹیٹیوشنز کو دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی مانیٹری بیس چینج ہو سکتے ہیں اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ کیسے اوپن مارکٹ آپریشن کی دو ٹائپز ہوتی ہیں چونکہ میں نے کہا کہ this is sale and purchase of government security between central bank and depository institutions اور simply commercial bank جب یہ اندوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ sale بھی ہو سکتا ہے purchase بھی ہو سکتا ہے یہ تو two way ہوتا ہے کیا central bank ہمیشہ commercial bank سے یہ asset خریدتا جائے گا نہیں وہ بیچتا بھی ہے تو sale بھی ہوتی ہے purchase بھی ہوتی ہے تو اس لیے open market operation کے دو further اس کے items ہیں ایک کہلاتا ہے open market operation purchase جسے ہم کہتے ہیں شارٹ فارم میں OMO purchase یا اسے open market purchase بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ میں different use کروں گا کبھی open market operation purchase کبھی open market purchase کبھی OMO purchase اس کا مطلب ہے کہ central bank purchase of securities from bank یعنی کہ central bank باقی bank سے اگر government کی securities purchase کرے تو اسے کہیں گے OMO purchase یہ کس لیے کرتا ہے central bank جب market کے اندر money کم ہو رہی ہو جب market کے اندر جتنی money کی requirement ہے اس کے مقابلے میں کم ہو رہی ہو interbank market میں تو central bank interbank market کی liquidity بڑھانے کے لیے یعنی کہ اس میں money کی availability بڑھانے کے لیے open market purchase conduct کرتا ہے تو open market purchase کے اندر central bank purchase کر لیتا ہے commercial bank سے ہماری example کے مطابق 2 billion کے government security اب اس سے balance sheet commercial banks کی بھی change ہوگی اس سے balance sheet central bank کی بھی change ہوگی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو banks ہیں bank سے مراد commercial bank ان کی balance sheet کیسے change ہوگی ان کی اگر asset side پہ آئیں تو ان کی securities میں یعنی کہ جو ان کے پاس securities تھی government کی ان میں 2 billion روپے کی کمی ہو گئی کیونکہ انہوں نے تو بیچ دیا state bank of Pakistan کو یا کسی بھی central bank کو جبکہ دوسری طرف جو ہے ان کے reserves بڑھ گئے ہیں 2 billion روپے کے اس سے آپ ایک مطلب سمجھیں وہ یہ کہ جب state bank of Pakistan commercial bank سے government securities خریدتا ہے تو وہ payment کیسے کرتا ہے وہ جو ان کا اس commercial banks کا account ہوتا ہے state bank کے پاس وہ اس میں reserves credit کر دیتا ہے اس لیے ان کے reserves بڑھ گئے جبکہ ان کی liabilities میں کوئی فرق نہیں پڑا یعنی کہ ان کے assets میں سے ایک asset بڑھ گیا اور ایک asset کم ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو balance کر دیا تو liabilities پہ کوئی فرق نہیں پڑا commercial banks تھی اب دیکھتے ہیں central bank کی balance sheet کو کیا ہو اگر central bank کی balance sheet دیکھیں تو central bank میں assets بھی change ہوئے liabilities بھی change ہوئی assets کیا change ہوئے کہ وہ جو government کی securities تھی وہ چونکہ commercial bank سے central bank نے purchase کی تو central bank کا 2 billion روپے کا asset بڑھ گیا جہاں بڑھ جاتا ہے وہاں plus لکھا ہوتا ہے اور جہاں کم ہوتا ہے وہاں minus لکھا ہوگا جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو central bank کی liabilities میں reserves ہیں وہ reserves چونکہ اس نے transfer کر دیئے commercial banks کو deposit کر دیئے 2 billion روپے تو اس کا مطلب ہے اس کی liability بھی بڑھ گئی تو central bank کی ایک طرف assets بڑھ گئے دوسری طرف liabilities بڑھ گئی تو یہ money creation کا ایک step ہو گیا یاد رکھیں commercial bank کے جتنے reserves ہوتے ہیں وہ سسٹم میں money کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ اسی سے money create ہوتی ہے تو جو open market purchase ہے اور اس سے monetary base control کرنے کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو reserves ہیں پورے banking system میں وہ increase ہو گئے کیا central bank کی liability کے طور پہ اور commercial bank کے asset کے طور پہ تو پورے banking system میں reserves بڑھ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ monetary base کی definition ہوتی ہے currency plus reserves تو reserves بڑھ گئے تو monetary base بڑھ گئی اور monetary base کا پھر ایک money supply پہ بھی effect ہوتا ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم کر رہے ہیں central bank کی money تو اس کا مطلب ہے جب بھی open market purchase conduct ہوتا ہے central bank کی money بڑھ جاتی ہے یعنی کہ reserves بڑھ جاتے ہیں اور اس سے ultimately monetary base بڑھ جاتی ہے Thank you